ہر تعلقہ تیج ہندو کا ایک پرمک ہندو تیعہ ہے جو وشیش رکھ سے سوہاگن ملانوں دوبارہ منع جاتا ہے یہ تو یہاں شاہوان نماز کی تیتے تیتے کو منع جاتا ہے جو عام طور پر اگست ستمبر کے بیچ میں آتی ہے اس دن سوہاگن ملانیں اپنے پتی کی لمبی عمر اور خوشحال جیون کے لیے ورت رکھتی ہیں اور کوواری کا نیابی سویوگیا ورکی برابطی کے لیے یہ ورت رکھتی ہیں یہ ورت نیراہار رہ کر کیا جاتا ہے اور اس میں کچھ ویشیش نیووں کا پالم بھی کیا جاتا ہے اس دن بھگوان شوکر ماتا پارواتی کی پوجہ ارشنا کی جاتی ہیں یہ دن ورت پوجن کے ساتھ کچھ چیزوں کا دان کرنا بھی بہت شب مانا جاتا ہے تو یہ جانتے ہیں ہر تعلقہ تیج کے دن کن کن چیزوں کا دان کرنا چاہیے دارمک مانیتان کا انصار ہر تعلقہ تیج کے دن کپڑوں کا دان کرنا شب مانا جاتا ہے اس دن ورتی مہلوں اور دوارہ برامنوں جہاں کسی جورتمند دکتی کو کپڑوں کا دان جرور کرنا چاہیے اس دن شنگار کی بستوں کا بھی دان کیا جاتا ہے اس دن چاول دان کرنا بہت شمان جاتا ہے مانیتا ہے کہ اس دن اکشت کا دان کرنے سے اکشت فلکی پرابطی ہوتی ہے ساتھی ماہ پارواتی اور بھگوان شیو کا آشرباد بھی ملتا ہے ہر تعلقہ تیج کے دن گہوں کا دان کرنا شب مانا جاتا ہے ساتھی اس دن ورتی کو گہوں اور جو کا دان کرنا جرور چاہیے جوتی شاہد کے انصار ہر تعلقہ تیج کے دن فلو کا دان کرنا بھی شب مانا جاتا ہے اس دن ورت رکھنے والی مہلوں کو فلو کا دان جرور کرنا چاہیے اس دن اوڑت اور چنے کی دال کا دان کرنا بھی شب مانا جاتا ہے مانیتا ہے کہ اس دن تب چجو کا دان کرنا جرور ہوتا ہے اور دان کرنے کے بعد ہی ورتی مہلوں کو ورت کا پارن کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ان کو اکھنڈ سو بھاگیا اور کشخال جیمنٹی پرابطی ہوتی ہے ایسے ویڈیوز کے لئے ویڈیو پلیک شیئر چینل کو سبسائید ضرور کریں حنیٰواد